عرصہ ہوا طعبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں ہے وہ شبو ہے پسینے کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابک یا نور اللہ مٹیمٹس نمی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی اس پیارے سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آئی اچھے چینیتیں کرلیں رضای الہی اززوجہ کیلئے سلسلہ دیکھیں گے خاص خاص باتیں لکھیں گے اول تا آخر دیکھیں گے علم دین حاصل کریں گے سیکھ کر انشاء اللہ اززوجل دوسروں کو سکھائیں گے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی سے مطالق سن کر اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں گے سلو علی الحبیب کہا جائے گا انشاء اللہ درود پاک بھی پڑھیں گے آئیے درود پاک کی فضلت سنتے ہیں مدنی کے سلطان رحمتِ عالمیان سرورِ دیشان محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجبر قسرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجبر درود پڑھنا مصیبتوں اور بالاؤں کو ٹالنے والا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین جیسا کہ گزشنا سلسلے میں عرض کیا تھا کہ مزید اس موضوع سے متعلق انشاء اللہ آئندہ بھی سنیں گے تو آئیے اسی موضوع کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں اور پیارے محبوب علیہ السلام کے ایام شیر خرگی آپ کے بچپن کی مبارک ادائیں اور آپ کا انداز اور آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دودھ کے رشتے داروں کے ساتھ احسان بھرا برطاؤ کرنا انشاء اللہ حضرت علیہ سنتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں یوں آیا کہ حلیمت صادی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس بچے جس کو سب نے چھوڑ دیا وہ درر یتیم جب سے میں نے انہیں لیا ان کے لینے سے پہلے ان کی خدمت سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ مجھے اتنا دودھ بھی نہ آتا تھا کہ میرا اپنا بچہ سیر ہو کر دودھ پی لیتا جب سے میں نے نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیا انہیں لیا فلمہ ودعتوہو فی فمی رسول اللہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں انہیں تو نہیں پتا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب سے انہیں دودھ پیش کیا تب سے میرے جسم میں اتنا دودھ آ گیا کہ یہ بھی اور میرا اپنا بچہ بھی خوب سہراب ہو گئے اتنا سہراب ہوئے اتنا سہراب ہوئے حتی رویہ یہاں تک کہ اتنا سہراب ہوئے کہ سکون سے پھر وہ سونے لگ گئے یعنی میرا اپنا بچہ سکون سے پھر نیند کرتا اس سے پہلے راتوں کو روتا تھا صحیح طور پر سہراب نہیں ہو پاتا تھا چونکہ میں کمزور لاغر میرے جسم میں دودھ نہیں لیکن ان کی برکت سے اللہ تعالی علیہ نے ہمیں دنیاوی نعمتوں سے دینی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا اور اس سے پہلے ہم سونے ہی باتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے وہ سیراب ہو گیا کہتی ہیں کہ میرے شوہر کھڑے ہوئے بکری کی طرف گئے تو وہ بکری جو کل تک لاغر تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا اس بچے کے جسم پاک کی برکت سے میرے گھر میں جب سے آیا میری وہ بکرییں جو لاغر تھی وہ دودھ دینے لگ گئیں اللہ حول پر اب کیا ہوا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر دودھ پیتے میں دودھ پیتی اس قدر وہ بکرییں دودھ دیا کرتی کہ ہم سیراب ہو جاتے وَبِتْنَا بِخَيْرِنِ لَيْلَةً ہم پوری پوری رات خیر بھلائی خوشی کے ساتھ گزارا کرتی اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا خدا کی قسم اے حلیمہ ہم نے تو ایک برکت والا بچہ حاصل کر لیا ہے اللہ اکبر یہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں برکت والا بچہ عطا فرمایا ہے کہتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ سے اس بچے کو لے کر نکلی تو وہ جانور وہ سواری کہ جس پر میں بیٹھ کر آئی تھی اور دیگر قبیلہ بنو ساتھ کی عورتوں کے ساتھ میں آ رہی تھی سب آگے نکل گئیں تھی میں پیچھے پیچھے تھی لیکن جب اس بچے کو میں نے گود میں لیا اور سواری پہ سوار ہوتی ہوں تو وہی سواری ہے کہ سب سے آگے نکل جاتی ہے وہی سواری جو لاغر تھی وہ صحت حاصل کر لیتی ہے سب سے آگے نکل جاتی ہے میرے ساتھ جو خواتین تھی وہ کہنے لگی اے حلیمہ آرام سے اس وقیف اس سیر چلنے میں ذرا اتمنان رکھو آرام سے چلو کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جس پر تم آئی تھی اور تم پیچھے پیچھے رہ گئی تھی تو کہتی فَأَقُولُوا لَهُنَّا وَاللَّهِ إِنَّا لَهِيَا کہ میں نے انہوں عورتوں کو کہا وَاللَّا دا کی قسام یہ وہی سواری ہے فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو سعاد میں جب ہم داخل ہوئے تو ہمارے قبیلے کے ہر ہر گھر میں سے کوئی گھر کوئی زمین ایسی نہ تھی کہ بنجر ہو خوشک ہو لیکن اس برکت والے بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سرسبد و شہدان فرما دیا ہریالی ہی ہریالی ہو گئی اللہ اکبر اور فرماتی ہیں کہ جب سے یہ تشریف لائے گھر میں تو کیا ہوا کہ میری بکریاں جو کہ لاغر تھی یہ جس جگہ چارہ چرنے کے لیے جایا کرتی تھی خوب سہراب ہو کر اور دودھ ان کے تھنوں میں بھرے ہوتے تھے اس طور پر پیٹ بھری گھر میں آتی تھی اور دیگر لوگوں نے کہا اس قبیلے میں رہنے والے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ دیکھو جہاں پہ حلیمہ کے جانور چرتے ہیں تم بھی وہیں ہماری بکریوں کو لے جایا کرو وہاں کوئی اچھی خونہ کھوتی ہے اب وہ چرواہے وہاں لے گئے بکریوں کو ان کے ریوروں کو لیکن جب دیگر لوگوں کے ریور گھروں پر آتے تو جیسے جاتے ویسے ہی آتے یہ پتہ چل گیا کہ یہ چراغا کی اس جگہ کی کوئی برکت نہیں بلکہ یہ برکت تو جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ جو حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مل رہی تھی اللہ اکبر فرماتی ہیں کہ ہم ان برکتوں کو من جانب اللہ ہی تصور کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا پیارے اسلامی بھائیوں مدرین چینل کے تاظرین حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب عمر پاک دو مہینے ہوئی تو آپ اپنے گھٹنوں کے بل ہتھیلیاں گھٹنوں کے بل ہر جانب جو ہے وہ چلا کرتے ہیں جب تین مہینے کی عمر پاک ہوئی آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں جب چار ماہ ہوئی کانا یمسکل جیدار و یمشیم آپ دیوار پکڑ کر چلا کرتے ہیں اور جب پانچ ماہ کی عمر ہوئی حصولت لہو الخدرت علی المشی پانچ مہینے کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با آسانی قوت کے ساتھ چلنے پر قادر ہو گئے گئے پھر جب آٹھ ماہ کی عمر پاک ہوئی کانا یتکلمو بحیث یسمع آٹھ مہینے کی عمر پاک میں فصاحت کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا کلام حتی یسمعہ کلام ہوئی آپ کی گفتگو کو سمجھا جاتا سنا جاتا اور پھر نو ماہ کی عمر پاک ہوئی کانا یتکلمو بالکلام الفسیح فصاحت کے ساتھ آپ کلام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کتنا پیارا شیر ارشاد فرماتے ہیں میں نصار تیرے کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ زبان حق ترجمان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نوما بیان کرتے ہیں کہ زبان حق ترجمان سے پہلا کلام جو صادر ہوا وہ کیا تھا فرماتے ہیں اول کلام تکلم به رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ ایام شروعارگی ختم ہوتی ہے اور آپ نے جو کلام ادا فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصخیلا یہ کلمات ادا ہوئے اور فرماتے ہیں و تکلم بهذا ایضا عند ولادتی کہ ولادت با سعادت کے وقت بھی یہی کلام آپ کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوا ایک روایت میں اول کلام تکلم به رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ صادر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں تھے تو بعض راتوں میں آپ کی زبان حق ترجمان سے جو کلمات ادا ہوتے تو وہ کیا تھے وہ پہلا کلم جو آپ کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوا لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذه سنت ولا نوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پاک ہے وہ پاک ہے آنکھیں سوتی ہیں رحمان کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی مید پیارے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادائیں بیان کرتے ہوئے ارشان سمایا وَكَانَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لَا يَمَسُّ شَيْئًا إِلَّا قَوْلَا بِسْمِ اللَّهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ من ہی من ہی من کسی بھی چیز کو نہ چوتے مگر بسم اللہ پڑھتے بسم اللہ رحمان جائیں پڑھتے اور اسے مس ورماتے چوتے اس طریقے سے میٹھے سنم بھائیوں حلیم سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ تیئے لَمْ مَنْ دَخَلْتُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِي کہ جب مکہ مکرمہ سے جب اس بچے کو ملے کر آئی اپنے قبیلِ بنو سعید میں جب میں انہیں لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی لَمْ يَبْقَ مَنْزِلُ مِنْ مَنْازِلِ بَنِي سَعْد إِلَّا شَمَمْنَا بِهِ رِیحَ الْمِسْقِ کہ میں نے بنو سعید قبیلِ کا کوئی گھر ایسا نہ دیکھا کہ جہاں سے مجھ کی خوشبوں ہم نہ پاتے اللہ اکبر فرماتی ہے وَأُلْقِيَتْ مَحَبَّتُهُ وَإِعْتِقَادُ بَرَكَتِي فِي قُلُوبِ النَّاس حَتَّى أَنَّ أَحَدَا هُمْ کَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ اَذَن فِي جَسَدِ اَخَدَا كَفَّهُ فَيَدَعُهَا عَلَى مَوْدِعِ الْعَذَادُ فَيَبْرَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سَرِعًا کہتے ہیں کہ ان کی محبت ان کی برکتوں کا اعتقاد لوگوں کے دلوں کے اندر ڈان لیا گیا لوگوں کے دلوں میں یہ راسخ ہو گیا ان کے جسم کی برکت ان کی محبت ان کی برکتوں کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا یہاں تک کہ کسی کو اگر کوئی بیماری ہوتی تکلیف ہوتی جسم میں وہ اس بچے کا ہاتھ لیتا اپنے مرض کی جگہ پہ رکھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے جلد ہی شفایاب ہو جاتا وہ فرماتیں یہی حال تھا کہ اِذَا اِعْتَلَّ لَهُمْ بَعِيرْ اَوْشَانْتِ اُوْتْ بَقْرِی کسی ریوڑ میں سے کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو انہیں لے جاتے ان کا ہاتھ رکھتے وہ جانور شفایاب ہو جاتا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین یہ برکتیں رہیں یہ سلسلہ ہوتا رہا اور حلیمہ سادی رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی کتنی پیاری بات اشارت فرماتی ہیں نبی کریم علیہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات میں فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ بعض دفع میں نے یہ بھی دیکھا کہ بادل نبی کریم علیہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سائع کیا ہوئے کہ جب یہ چلنا موقوف کرتے رکتے وقفت یہ غمامہ یہ بادل بھی رک جاتا اور جب آپ چلتے تو یہ بادل بھی چلنے لگ جاتا آپ کے ساتھ حلیمہ سادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب دو سال کے عمر پاک ہوئی تو قائدے کانون دستور کے مطابق اب ہمیں کوئی حق نہ رہا اور وہ وقت آ چکا کہ ہمیں ان کی والدہ کے حوالے کر دیں ان کی والدہ کے بعد حاضر ہوئے اور دل میں یہ تمنہ تھی یہ طلب تھی کیسی محبت ہو گئی تھی کہ کانون کے اعتبار سے دستور کے مطابق تو مجبور تھے دل گوارہ نہیں کرتا تھا کہ ان کے والدہ کے حوالے کر دیں اپنے گھر میں رکھ لیں انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے شب و روز کو گزارتے رہیں یہ ان کی تمنہ تھی کہتی ہے کہ یہ ہمارے یہاں ٹھیرے رہیں یہ دل میں ایک امید تھی ہمیں لالچ کوئی دنیاوی نہیں تھا بس یہی لالچ تھا کہ ان کی جو برکتیں ہم دیکھ چکے یہ ہمارے یہاں ہی رہیں تو ہم نے ان کی والدہ سے گفتگو کی اور کیا کہتی ہیں میں نے ان کی والدہ سے کہا دیکھیں نا دنیاوی طور پر اگر آپ کسی سے آپ ٹیچر اگر ہیں اور اپنے سٹوڈینٹ کے پیڈنٹس سے بات کرتے ہیں والد سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ کا صاحب زیادہ پابندی سے نہیں آرہا یا آپ کا صاحب زیادہ نے اچھی پوزیشن حاصل کی آپ اس بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف کریں گے آپ یہ نہیں مولیں گے میرے بچہ حالانکہ وہ آپ کا بچہ تو نہیں ہے وہ تو سامنے والے کا بچہ ہے وہ تو اپنے والد اس کے کھڑے میں ہے تو آپ کہیں گے کہ آپ کا بچہ لیکن قربان جا حلیمہ صادی رضی اللہ عنہ نے کیا کہنا تھا کہ آپ کا بچہ اگر آپ چاہیں تو کچھ دن اور ہمارے یہاں ٹھیرا دیں آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہتی ہیں لَو تَرَكْتِي اِبْنِ عِنْدِ یہ نہ کہا اگر آپ اپنا بچہ میرے یہاں چھوڑ دیں بلکہ کیا کہا کہ اگر آپ میرا بچہ میرے یہاں چھوڑ دیں کتنی پیاری بات ہے کتنی اپنائیت ہے کہ اگر ابنی اللہ کے ماں سامنے خود ماں نہیں ہے کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ میرے یہاں چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اور جو ہے تندرست و طوانہ ہو کر فربا ہو جائیں صحت مند ہو جائیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سال جب ہم آئے تو مکہ مکرمہ میں وبائی امراض پھیلے ہوئے تھے اور رب کا کرم ایسا ہو گئے ہمارے تو یہی خواہش تھی کہ یہ دوبارہ ہمارے ساتھ چلے جائیں دستور قائد قانون کے مطابق تو وقت پورا ہو چکا وہ حال لگے حوالے کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فزد و کرم ہو گئے ایسے اسباب ہو گئے کہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فورا میرے بیٹے کو اپنے ساتھ دوبارہ لے جاؤ ان دنوں یہاں پر وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں فرجعنا بھی میں انہیں اپنے ساتھ لے آئی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی آپ کا بچپن کیسا پیارا بچپن کہ آپ کو دیکھنے والا آپ کی محبت کا شکار ہو جاتا آپ کے دودھ کے رشتے سے جو آپ کے چچا تھے وہ آپ سے عرض کرنے لگے ابو سروان کہتے ہیں یا رسول اللہ لقد رعائی تو کا مردعان کہ میں نے تو آپ کا دودھ پلائے جانے کا زمانہ بھی دیکھا ہے جب آپ کو دودھ پلائے جاتا تھا ایام شیر خارقی کا زمانہ دیکھا ہے فما رعائی تو مردعان خیرم منکا آپ سے بہترین دودھ پیتا بچہ میں نے کوئی نہ دیکھا آپ اتنے حسین آپ کا انداز بچمن کا اتنا پیارا ورعائی تو کا فطویمن اور میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب آپ کا دودھ چھوڑا دیا گیا ایام شیر خارقی مکمل ہوئے اب آپ اوپری غزہ کھانے لگے میں نے وہ زمانہ بھی آپ کا دیکھا فما رعائی تو فطویمن خیرم منکا آپ سے بہترین کوئی میں نے ایسا بچہ نہ دیکھا ثم رعائی تو شاپن میں نے آپ کی جوانی بھی دیکھی فما رعائی تو شاپن خیرم منکا آپ سے بہترین کوئی جوان نہ دیکھا اور اللہ تعالی نے آپ کی ذات میں خیر اور بلائیوں کو مکمل فرما دیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماں باپ کا مقام بڑا بلند و بالا ہے قرآن مجید فقہ حمید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اور اس کے علاوہ احادیث تحیبہ مالہ مال ہے ماں باپ کی اہمیت ان کے عدب و احترام ان کی عزت ان کے خدمت کرنے کے فضائل پر اور بزغان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعہ صحابہ کرام کے واقعہ تھے اور معاذ اللہ ماں باپ کا دل دکھانا ستانے پر وعیدیں ہیں دیکھئے قاضی عیاز اندولیسی رحمت اللہ اپنی کتاب الشفا بی تاریفی حقوق المصطفی میں اٹھارویں فصل میں صلح رحمی سے مطالق جو روایات نکل کرتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے رشتے کا کتنا احترام کیا اب ہم اس سے مدنی پھول حاصل کریں کہ دودھ کے رشتےوں کا کتنا احترام فرمایا کہ اپنے دودھ کے رشتے سے جو والدہ ہیں قضائی والدہ ان کی عزت ان کا احترام دودھ کے رشتے سے جو بہنیں ان کی عزت ان کا احترام اپنے بھائے کا احترام اپنے والد کا احترام دودھ کے رشتے سے جو والد ہیں ان کا احترام یعنی بیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے اب روایے سنیے کہ ایک موقع پر قبلہ حوازن سے جب مسلمانوں کا مارکہ ہوا تو قیدی جب لائے گئے تو اس کے اندر ایک خاتون تھی جن کے نام تھا شیع مہ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی رضائی بہن تھی اور یہاں قاضی عیاض رحمت اللہ نے جو الفاظ لکھے حصول برکت کے لئے پڑھتا ہوں اس واقعے کو مفتی احمد خان نعیم رحمت اللہ نے بھی بیان کیا کہ اس غصفے کے موقع پر جب قیدی لائے گئے تو ان قیدیوں میں خاتون صحابہ اکرام کے پاس آئے گئے کہا کہ آپ کے اس فوج کے سپے سالار کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفس تشریف فرمائے تو کہنے لگی کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں ان سے ملاقات ہو سکتی کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ارز کی کہ ہمیں کہیے ہم پوچھاتے دیں کہنے لگے نہیں مجھے خود ارز کرنا ہے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جیسے کہ یہاں الفاظ لکھے ہیں تعرفت لہو تعرف کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ میں کون ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتائیں کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس ماہ کا آپ نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماہ کا دودھ پیا ہے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آسو آگئے اور ایسا سما ہو گیا کہ آپ رونے لگیں بسط اللہ رداء اپنی چادر پھیلا دی اور فرمایا ان احببتی اکنتی اندی مکرمتان محبتان عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ چاہیں تو یہاں قیام فرمائے یا چاہیں تو میں مالو اسباب توفہ تحیف دوں اور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں تو انہوں نے اپنی قوم میں جانا اختیار کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارا ساز و سامان عطا فرمایا تو دودھ والی بہن کا یہ مقام یہ رتبہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے کر کے دکھلایا ہمیں بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ اپنی بہنیں کاش کہ ہم بھی کامیاب ہوں کہ ہماری بہنیں ہم سے راضی ہوں ہم اپنی بہنوں کو راضی کر رہے ہیں وہ ہم سے راضی ہوں اور اس طرح ایک فضاء اچھی قائم ہو جائے اب مفتی صاحب رحمت اللہ یہ کتنی پیاری بات اس واقعے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر ان خاتون نے جب کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں تو نبی کریم علیہ السلام نے آزاد کر دیا مفتی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تو آزاد کر دیا دنیا میں تو آزاد کر دیا آخرت میں بھی آزاد کر دو انہوں نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئی مفتی صاحب شیئر لکھتے ہیں گر کے قدموں میں قربان ہو گئی پڑ لیا کلمہ مسلمان ہو گئی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طفیل رضی اللہ تعالی جو کہ صاحبی ہیں کہتے ہیں کہ وَأَنَا غُلَام مِلْعَلْقَاتَا میں بچہ تھا رآئیتُ النبیہ صلو اللہ علیہ وسلم اِذْ اَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُنْ حَتَّى دَنَتْ مِنْهُ کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک عورت حضیر ہوئی اور حضور علیہ السلام سے قریب ہو گئی اب میں یہ دیکھ رہا ہوں فَبَسَوْتَ لَهَا رِضَا قَهُوْ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے لئے اپنی چادر بچھا دی فَجَّنَسَتْ عَلَيْهِ اور وہ اس پر بیٹھ گئی فَقُلْتُ مَنْ حَذِنِ میں نے کہا یہ کون ہے صحابہ نے کہا قَالُو صحابہ نے کہا اُمُّهُ اللَّتِ اَرْضَعَتْهُ یہ حضور کی والدہ ہیں جنہوں نے دودھ پھلائے اللہ حُوَا قَالَ بیٹے اسلامی بھائیوں ایک اور روایت قاضی عیاز اندولیسی رحمت اللہ یہ لکھ رہے ہیں لکھتے ہیں کتنی پیاری بات ہے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کانا جالسا یومن ایک دن تشریف فرماتے ہیں آپ کے رضائے والد آئے فَأَقْبَلَ عَبُوهُ مِنَ الرَّدَعَ رضائے والد آئے فَأَوَدَعَ لَهُ بَعْدَ سَوْبِ اپنے چادر میں سے کچھ حصہ بچھایا اور بٹھا دیا وہ بیٹھ گئے رضائے والد آئیں تو ان کے لئے دوسرا کپڑے کا حصہ بچھایا وہ بھی بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ کے اَقْبَلَ عَقْبَلَ عَخُوْهُ مِنَ الرَّدَعَ رضائے بھائی آئے ان کے لئے بھی یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کو بھی اپنے سامنے بٹھا لیا اور حضرت سوائبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا اولاً دودھ پلایا ان کے لئے نبی کریم علیہ السلام کتنا احتنام فرماتے کتنی ان کی عزت کرتے تعظیم کرتے اور یہ ہمیں عملاً سکھاتے کانا یبعسو الہ سوائبہ بی صلت و کسوہ کہ تحفے بھیجتے کپڑے بھیجتے فلمہ ماتت جب رضی والدہ حضرت سوائبہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال کر گئی کیا ہوا آپ علیہ السلام نے پوچھا من بقیہ من قرابتی ہیں کیا میری رضی والدہ سوائبہ کا قرابت دار کوئی حیات زندہ ہے تو عرض کیے کہ لا احد کوئی بھی نہیں یعنی گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خواہش کہ چونکہ انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے تو ان کے اپنے رشتہ داروں سے میں اچھا سلوک کروں خوشی ہوگی یہ ہمیں عملی درستہ فرمایا کاش کاش ہم بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی سے اپنے لئے قبر میں روشنی کا چراغ حاصل کر لیں زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے محبت کا چراغ حاصل کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے امین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی گلیوں میں ہے خوش وہ ہے پسینے کے